اشتركوا في القناة صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعنون الحق بالحق ابل قاسم محمد وعلى المحته التیبین التاہرین المعصومین المظلومین ولانت اللہ على آدائه مجمعین من يوم نحاز الى قیام جوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَدَيْنَهُ سَبِيلَ اِمَّا شَاكِرَ وَاِمَّا كَفُورَ سلوات پر حضرت محمد وعالی عزانِ قرآنِ قدر عمومن یہ مجالی سے عزا اور جلوس عزا انجمن کے حوالے ہوتا ہے مگر اس لیے کہ کچھ پیغام آپ لوگوں تک پہنچ جائے اور آنے والے مہمانوں کا خصوصی ترجمہ ہو جائے اس لیے چند الفاظ صرف مجھے آپ تک پہنچانے ہیں زیادہ دیر آپ کے سامنے آئے نہیں رہوں گا جس امام کی مجلس میں آپ تشریف فرما ہے جس جلوس میں آپ آئے ہیں دور دراز سے سفر کرتے ہوئے پروردگار آپ کے اس سفر کو قبول فرمائے اور آپ سب کو سلامت رکھے مگر کبھی آپ نے یہ سوچا ہے یہ جانا ہے کہ بنام امام حسین نہ جانے کتنی چیزیں ہیں جو دنیا تک پہنچ رہی ہیں اور پہنچتی رہیں گے اس لیے کہ آج ہم ہیں کل کوئی اور ہوگا مگر یہ ذکر قیامت تک جاری رہے گا اب آپ دیکھتے چلے جائیں کہ کس طرح امام حسین کا ذکر دنیا کے ہر تذکرے پر غالب ہے ہر ذکر پر غالب ہے پوری کائنات میں صرف ایک ہی نام لیا جا رہا ہے کہ جو نام انا بنام امام حسین ہے اس لیے کہ آپ پوری تقریر اگر مولا کائنات پر پڑھ جائیے آپ پورا ذکر فضائل و مسائب امام علی کے پڑھ جائیے اس کے بعد کوئی نہیں کہے گا کہ مجلسِ علی ہوئی ہے یہی کہیں گے کہ مجلسِ حسین ہوئی ہے کوئی توجہ ہیں پورا ذکر جنابِ سیدہ پہ ہو کوئی نہیں کہے گا مجلسِ سیدہ تھی بلکہ مجلس حسین کی ہو رہی ہے پورا تذکرہ سیرتِ نبی بیان کر جائیے مگر یہ نہیں ہوگا کہ مجلسِ رسول تھی یہی ہوگا کہ مجلسِ حسین ہے یعنی یہ پہلے سے تذکرہ قائم و دائم ہو کر اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جہاں حسین مل جاتے ہیں وہاں علی بھی مل جاتے ہیں رسول بھی مل جاتے ہیں فاطمہ بھی مل جاتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں حسین نہیں ہے نہ وہاں علی ہیں نہ رسول ہیں نہ زہرہ ہے نہ خدا ہے ایک سلوات پڑھے ہوتے ہیں محمد والمان رہی بات اس کی کہ یہ ذکر کس طرح سے غالب ہے اب آپ ازاداری کر رہے ہیں تو ازاداری یقیناً اب ایک دو جملے میں اسی لئے کہ آپ کا جو نعرہ ہے سچی ازاداری اور ظلم سے بیزاری پوری دنیا میں جہاں انسان نفسی کے عالم میں ہے جہاں انسان صرف اپنے اندر الجا ہوا ہے یہ حال سے قبروں میں مردوں کا ہوتا ہے انسانوں کا نہیں جہاں ہر انسان اپنے اندر الجا ہوا ہے جہاں ہر کسی کو اپنی پڑھی ہوئی ہے وہاں اس قوم کو نام حسین پر پیغام کربلا کی پڑھی ہوئی ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہم کما ہو کر سال پر یہی پیغام دنیا کو دیتے ہیں کہ اب بھی ایک ایسا مرکز موجود ہے کہ انسانیت کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایسا مرکز موجود ہے ذکر امام حسین کے یہاں ظالم کے خلاف بولا جاتا ہے مظلوم کی حمایت کی جاتی ہے اللہ 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 یعنی اب بھی ایسا مرکز موجود ہے عالم انسانیت بیدار تو ہو لوگ جہور کے میندل پر آئے تو سہیں لوگ حسین کو پہچانے تو سہیں جب حسین لوگوں کی سمجھ میں آتے رہیں گے دنیا آزاداری کی طرف بہتی چلی جائے گی اور آزادار ہی آزادار دنیا میں نظر آئیں گے آپ کربلا کا منظر دیکھ لیے کوئی عیسائی ہے جو پرچم اٹھائے ہوئے ہیں وہ توجہ ہیں کوئی غیہودی ہے جو پرچم اٹھا رہا ہے کوئی اہل سنت سے ہے جو پرچم اٹھا رہا ہے ہر مذہب کا انسان نام حسین لے کر یہ ہی بتا رہا ہے کہ اگر تمہیں اپنی سچائی ثابت کرنی ہے تو تمہیں حسین تک آنا ضرور ہوگا اس لیے کہ حسین تنہا کسی آئے قوم کے لیے نہیں ہے حسین پوری انسانیت کے لیے پیدا ہوئے ہیں ایک سلوات پڑے اطمد محمد وعالی محمد جزاکراللہ خدا آپ سب کو سلامت رکھیں آپ محضود ہو رہے ہیں کہ امام حسین کا تعلق کسی ایک قوم قبیلے سے نہیں ہے جب جب دنیا امام حسین کی طرف متوجہ ہوگی تو امام حسین کے فضائل آپ کو اپنی طرف بلائیں گے اور وقار انسانیت عطا کر دیں گے میں نے جملہ آپ کی خدمت کے ان میں نظر کیا ہے کیا مطلب رشتوں کا تقدس نہ ہوتا اگر حسین نہ ہوتے عزت پامال ہو جاتی اگر حسین نہ ہوتے انسانیت کو میراج نہ ملتی اگر حسین نہ ہوتے جملہ سنیں زمین کبھی مولا نہ بنتی اگر حسین نہ ہوتے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی موجودہ نہیں ہے کوئی مبالغہ نہیں ہے جس رسول نے اپنے دہنے اقدس سے یہ کہہ دیا تھا حسین و منی و آنا من الحسین یہ اسی رسالت کی صیرت کا کمال ہے اس لیے کہ رسول کی صیرت میں ہمیشہ حسین نظر آئے حسین کی صورت میں ہمیشہ رسول نظر آئے ظاہر سی بات ہے دو ہی چیزیں مولا بنی ہیں یا تو رسول کے قدموں نے عرش کو مولا بنایا ہے یا حسین کے قدم نے کربلا کا مولا بنایا ہے سلوات پڑھے محمد و آل محمد اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسانیت کو بلندی دے دے اسے حسین کہتے ہیں جو انسانیت کو وقار دے دے اسے حسین کہتے ہیں کہتے ہیں اگر میں تمہارا ترجمہ کر سکتا ہوں تو صرف ایک ہی لفظ میرے پاس ہے امام حسین کو کسی کی احتیاج ہے ہی نہیں متوجہ ہیں اس لیے کہ کسی نے کہا تھا اور یہ بات پہلے اردوئی تھی اب آپ دیکھ لیے آپ کو ان مجلسوں سے کیا فائدہ ہے جب کسی چیز سے فائدہ نہیں ہوتا وہ چیز مٹ جاتی ہے یہ قرآن مجید کی آیت ہے جب کسی چیز سے فائدہ نہیں پہنچتا انسانیت کو تو اس چیز کو اللہ مٹا دیتا ہے مسلسل ذکر حسین کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ذکر حسین آپ بھی خدا تک پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے لوگ بڑوں بڑوں کو بھول گئے اب آپ دیکھتے چلے جائیے اس ذکر میں کیا سمٹا ہوا ہے دیکھئے مجلس حسین کی ذکر نماز کا ہو رہا ہے مجلس حسین کی ذکر روزے کا ہو رہا ہے مجلس حسین کی تذکرہ آدم کا ہو رہا ہے مجلس حسین کی ذکر ابراہیم کا ہو رہا ہے مجلس حسین کی ذکر قرآن کا ذکر تذکرہ کیا جا رہا ہے مجلس حسین کی احکام حج بیان ہو رہے ہیں مجلس حسین کی رشتوں پہ بولا جا رہا ہے مجلس حسین کی کردار کو نچھاور کیا جا رہا ہے مجلس حسین کی اخلاق کو بلند کیا جا رہا ہے مجلس حسین کی تذکرہ انسانیت بتایا جا رہا ہے مجلس حسین کی احسانات کو بدلنایا جا رہا ہے مجلس حسین کی انجمنوں کو آرستہ کیا جا رہا ہے مجلس حسین کی راستوں کو صاف کیا جا رہا ہے مجلس حسین کی پھوکوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے مجلس حسین کی ہے نام حسین سے لنگا لٹایا جا رہا ہے جب یہ سارے ذکر ذکر حسین میں ہے تو پھر تسلیم کرنا پڑے گا کہ کل بھی دین حسین کے نام سے زندہ تھا آج بھی دین حسین کے نام سے زندہ ہے سلوات پڑھے محمد و آل محمد پا کل بھی دین حسین کے نام سے زندہ تھا آج بھی دین حسین کے نام سے زندہ ہے یقیناً آپ کی سماتے بیداریں اس لیے کہنے کو دل چاہتا ہے جو جو بھی حسین سے دور ہے اس کے مقدر میں ہمیشہ اندھیرہ رہے گا یہی وجہ ہے کہ حسین سے دوری نہ جانے خواب میں کیا کہہ دکھوا رہی ہے میں کہہ چکا جملہ جو مجھے کہنے تھا یہی کیا تعلق ہے کہ آپ یزید کو خواب میں دیکھیں یہی کیا تعلق ہے کہ آپ برائی کو خواب میں دیکھیں کبھی اچھائی کو بھی خواب میں دیکھ لیا کریں متوجہ ہیں یہ فیصلہ میرا نہیں ہے یہ ہمیشہ کے لیے فیصلہ علمدار کربلا نے کر دیا تھا جسے عباس کہا جاتا ہے جسے حسین کا ناصر کہا جاتا ہے جسے حسین کا بھائی کہا جاتا ہے کربلا میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا جو جہاں ہے وہی رہے گا شاید کہ میرا جملہ اب تک پہنچ جائے جناب عباس نے نوک شمشیر سے دو محرم کو ایک لکیر کھینچی تھی اور قیامت تک فیصلہ کر دیا تھا اب دنیا قیامت تک دیکھتی رہے گی یزیدی کہاں کھڑا ہے حسینی کہاں کھڑا ہے یہ فیصلہ ہے کربلا کا یہ فیصلہ ہے علمدار کا اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا میں کبھی امام حسین نے اس بات کی طرف نہیں بلایا کہ آپ آجائیے اگر حق کے پاس ہیں تو آپ آسکتے ہیں مگر یہ لکیر شجاعت عباس کی دلیل نہیں ہے فتح حسینی کا اعلان ہے متوجہ ہیں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عاشقان جناب عباس بیٹھے ہوئے ہیں اسی لئے جملہ کہہ رہا ہوں لکیر کھچی ہے دو محرم کو اور فتح کا اعلان بھی ہو چکا دو محرم کو اس لئے کہ جو لکیر عباس نے کھیچی ہے وہ ایک امتیاز کا نام ہے قیامت تک ایک حد ہے یہ دیکھنے کے لئے کہ کون کہاں سے ملے گا کون کہاں پر رہے گا مگر یہ اعلان کیا ہے فتح کا امام حسین کی اس لئے کہ لکیر کھچی ہے دو محرم کو نتیجہ آیا ہے نو محرم کو اے اے شاید اب تک پہنچ جائے یہ بات لکیر کھچی ہے دو محرم کو نتیجہ آیا نو محرم کو عباس کے لکیر کھچنے کے بعد اگر کوئی حسین کی طرف سے یزید کی طرف چلا جائے تو ہم ہار گئے اگر ہر وہاں سے ادھر آ جائے یعنی اللہ مصلح علی محمد وآلہ بھئی حقیقی پہلو آپ کے سامنے بلکل حقیقی پہلو ہے یہی وجہ ہے کہ جو رتبہ علمدار کا ہے وہ رتبہ دنیا میں کسی کا نہیں ہے کسی لیے نہیں ہے اس لیے کہ جو فضیلت مولا کائنات کو حاصل ہے وہی فضیلت سرکار وفا کو حاصل ہے وہی فضیلت جناب عباس کو حاصل ہے بہت دو ہی جملے پڑھوں گا اس کے بعد میں تھوڑی سی بات آپ تک پہنچا گیا اور بزرفتے مسائے زیادہ دیر آپ کی خدمت میں آئے نہیں رہنا جب علی کو مانگا گیا رسول نے ہاتھوں پر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد میں مولا کائنات نے یہ کہا یا نوی اللہ یہ بتائیے کیا سناوں یہی تو کہا تھا نا کیا سناوں جب یہ بات آئی تھی مانگا تو نصرت کے لیے وجع علی ملتوں کا سلطان نصیرہ تو آتے ہی یہ پوچھنا چاہیے تھا یہ بتائیے نصرت کہا کروں کون ہے جو آپ کو پریشان کر رہا ہے کون ہے جو دین کو آگے نہیں بڑھنے دے رہا ہے مگر آپ کتابوں کی بات لے کر پہنچ گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ماسوم کی نصرت کرنے کا حق اسے ہی ہے جو پہلے عالم ہو میں کہہ چکا جو مجھے کہنا تھا میں کہہ چکا جو مجھے پیغام دینا تھا یہی وجہ ہے حسین نے اگر خط بیج کے کسی کو بلایا تو اسے رجل الفقی کہ کے مخاطب کیا لہذا اب یہ شہر علم ہیں اور علی اس کا دروازہ ہے انا مدینت العلم والیون بابوہا اور آپ جب کربلا اے مولا جائیں گے تو ایک حسین مندر دیکھیں گے ادھر امام حسین کا روضہ جو جا چکے ہیں اور جو نہیں گئے پروردگار اس ذکر کے تفین میں انہیں جانا نصیب ہو ہم سب کو جناب عباس کے روزے کی زیارت نصیب ہو مگر ذکر سنیے ادھر بڑے بھائی کا روضہ امام حسین کا روضہ ادھر چھوٹے بھائی کا روضہ جناب عباس کا روضہ بڑے بھائی کے روزے کے سامنے چھوٹے بھائی کے روزے کے دروازے پر لکھا ہونا عباب الحوائی کس بات کی طرح اشارہ کرتا ہے کس بات کی طرح اشارہ کرتا ہے بھائی امام حسین کے روزے کے سامنے جناب عباس کے روزے پر لکھا ہونا عباب الحوائی اس سے مراد کیا ہے اس کا مطلب یہ جو نسبت علی کو رسول سے ہے وہی نسبت عباس کو حسین سے ہے نبی کے شہر علم علی کے دروازے سے کھلتا ہے حسین کی عطاوں کا شہر عباس کے دروازے سے کھلتا ہے سلوات پڑے محمد و آل محمد پر اور رہی بات اس کی یہ مقام اور یہ منزلت کہاں سے ملی کہاں سے حاصل ہوئی بس یہ آخری بات ہے بہت اچھا آپ نے سمعت فرمایا اللہ آپ سب کو سلامت رکھے جب کسی نے کہتے ہیں میں نے ابھی جملہ عرض کیا تو آپ کی خدمت میں کہ امام حسین کو کسی کی احتیاج نہیں ہے ہمیں ضرورت ہے حسین کی ہر انسان کو ضرورت ہے امام حسین کی دنیا کے ہر فرد کو چاہت ہے امام حسین کی کائنات کو ضرورت ہے امام حسین کی لفظ بدل دیا جائے مشیت کو ضرورت ہے امام حسین کی حسین اسی کا نام ہے اب یہ کہنا کہ کسی نے کہہ دیا تو کیا کمال کر دیا شاہ آست حسین بادشاہ آست حسین بتوجہ ہیں آپ سب اس بات کو سنے ہوئے ہیں کہ کسی نے کہا مگر جب کہا تو ایک دور ایسا بھی آیا کہ اس کی مخالفت شروع ہو گئی کہ یہ غلط ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ کیسے ہو سکتا ہے اس لیے کہ شاہ کسی اور کو کہا جاتا ہے بادشاہ کسی اور کو کہا جاتا ہے شاہ کے معنی بھی وہی بادشاہ کے معنی بھی وہی جبکہ ایسا تو نہیں تھا شاہ اسے کہتے ہیں جو دنیا کا مالک ہو کائنات کا مالک ہو بادشاہ اسے کہتے ہیں جو زمین کا مالک ہو اگر دونوں صفت حسین میں سمٹ کر آ جائے تو بات مکمل ہو جائے گی مگر اس سے پہلے کی بات از کر رہا ہوں بات یہ ہے کہ اگر کسی نے امام حسین کی تعریف کر بھی دی یا امام حسین کی شان میں کوئی مصرے لکھ بھی دیئے تو اس نے امام حسین کی فضیلت میں کوئی اضافہ نہیں کیا اس لیے کہ فضیلت حسین ہمیشہ سے بلند تھی اور ہمیشہ بلند رہے گی یہ کہنا کہ صاحب یہ ان کے مصرے نہیں ہیں ان کے دیوان میں مصرے نہیں ہیں مصرے ان کے ہو یا نہ ہو مگر نام حسین سے انہوں نے وہ مرتبہ پا لیا جو پانا چاہیے تھا اس لیے کہ چاہے ہو یا نہ ہو مگر پوری دنیا میں اگر خاجہ جانے جاتے ہیں تو انہی چار مصروں سے جانے جاتے ہیں کیا آنچ کرنا ہوں اب جملہ آپ کے حوالے ہے ترجمہ آپ کا مجھے کرنا ہے جب اس دنیا میں خاجہ نے چار مصرے والوں کو بھولنے نہیں دیا تو فرش آدھا والوں کو کیا بھولنے دیں گے بھئی چار مصرے کا دیکھا ہے شاید کے بعد میری پہنچ جائے آپ تک بھئی چار مصرے کہنے میں کتنا وقت لگتا ہے اگر آپ زیادہ زیادہ ٹیم لگائیں گے تو ایک دن یا دو دن یہ زیادہ ٹیم ہے ورنہ کہنے والے تو منٹوں میں کہہ دیتے ہیں مگر جو فرش آدھا بچھانے والے ہیں وہ تو سال بڑھ بچھا رہے ہیں وہ تو ہمیشہ ذکر امام حسین میں ہیں تو جب چار مصرے والے کو اتنی بلندی مل سکتی ہے تو فرش آدھا والوں کو کتنی بلندی مل سکتی ہے کو توجہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آخری بات اور رحمت طور پر یہ کہنا کہ اجاز کیا ہے یہ مرتبہ کیا ہے یہ بلندی کیا ہے اس لیے بھی جلوز ضروری تھا کہ تنہا امام باڑھو تک امام حسین کا ذکر محدود نہ رہے بل کے باہر نکلو جلوز کو آگے بڑھو گلیوں تک لاؤ کس لیے لاؤ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ دور وہ ہے کہ جہاں یزیدیت بھی پھن پھنا رہی ہے یزیدیت بھی جنم لینے کی کوشش کر رہی ہے مگر جب جب بھی مجاز یزیدیت کو اٹھنے کا موقع مل رہا ہے تو پہلے وہ دیکھ لیں کہ حسین کے حمایتی کتنے موجود ہیں یہ نظر آئے گا یہ نظر کس وعدہ سے آئے گا کہ جب مجلسوں میں اضافہ ہوگا جب مجلسوں کی تعداد بڑھے گی اور تعداد ایسے کہ مجلسوں میں آنے والوں کی شرکت بڑھے گی اس لیے خوشنصیف وہ ہوتے ہیں جو فرش آدھا پر رہتے ہیں شمار ان کا ہوتا ہے جو فرش آدھا پر موجود رہتے ہیں اب آپ نے یہ نعرہ دیا ہے تو ایک ہی بات ہے اور یہ بہت ہی نعرہ محکم اور مستحقم ہے اس لیے کہ سچے امام کے غم میں سچی آدھا داری کرنے والے سچے آدھا دار وہ ہی ہوتے ہیں کہ جو مقصد حسین کو فراموش نہ کر سکے میں نے کوئی جملہ کہہ دیا ہو گیا سچے امام کے غم کی سچے دل سے آدھا داری کرنے والے سچے آدھا دار وہ مانے جائیں گے کہ جو جو کربلا میں موجود ہے اس پر چل کر دکھائیں اگر نام عباس میں پرچم عباس کو بلند کیا ہے تو بھائی کے رشتے کا احترام بھی نظر آنا چاہیے اگر ہم آدھا دار ہیں تو دوست کی وفا بھی شامل حال ہونی چاہیے متوجہ ہیں بزرگوں کا احترام قائم و قائم رہنا چاہیے جو جو رشتہ کربلا نے ہمیں سکھایا ہے چچا کا بطیجے سے رشتہ بھائی کا بھائی سے رشتہ بہن کا بھائی سے رشتہ بھائی کا بہن سے رشتہ یہ سارے رشتے اگر پروان چڑے ہیں تو کربلا میں چڑے ہیں اس لیے کہ ان کی مثال کہیں نہیں ملتی آج بھی دنیا فقر سے کہتی ہے نہ حسین جیسا بھائی دیکھا ہے نہ زینب جیسی بہن دیکھی ہے دنیا مقام فقر سے اس لیے کہہ رہی ہے اس لیے کہ جس نے اسلام کو بچایا ہے اسے حسین کہتے ہیں مگر جس نے ردہ دے کے حسینیت کو بچایا ہے اسے زینب کہتے ہیں بس میں نے تمام کیا آپ آئے ہیں ہمارا اصولا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب کسی کہاں غم ہو جاتا ہے تو دنیا بھر سے جو عزیز ہوتے ہیں وہ قریب آتے ہیں اور پرسہ دیتے ہیں آنسووں کو پہنچتے ہیں رونے والوں کے مگر واحد غم ہے یہ امام حسین کہ جس میں فرش آزاد تم بچھاتے ہو ایک ماہ خود رومان لے کر تمہارے پاس آ جاتا ہے میں چند جملے پڑھوں گا اور رحمت تمام کر دوں گا جنابِ عباس کا تذکرہ ابھی سن رہے تھے تم جانتے ہو جب تک عباس خیمہِ حسینی میں رہے جب تک یہ عالم بلند رہا امامِ حسین کے خیمے میں کسی بھی بچے کا چہرہ اترا ہوا نظر نہیں آیا مگر وہ آج کب ٹوٹی تاریخ کے جملے یہ ہیں جب یہ شیر مشکو علم لے کر مقتل کی طرف چلا تو زینب نے اپنے قریب بلایا اور بلانے کے بعد ایک جملہ کہا بھائیہ مجھ سے بابا نے کہا تھا کہ یقیناً میرے ان ہاتھوں میں رسن باندھی جائے گی مگر مجھے یقین نہیں آتا تھا میں گمان کرتی تھی جس کا تجھ جیسا بھائی ہو بھلا کائنات میں کسمِ حمد ہے کہ اس بہن کے بازو میں رسن باندھے مگر اب مجھے یقین ہو گیا کہ میرا شیر مقتل میں جا رہا ہے تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ جتنا جتنا ابباس حسین سے دور ہوتے چلے گئے حسین سرزمینِ کربلا پر بیٹھتے چلے گئے علی اکبر نے پوچھا بابا بڑا ارمان تھا کہ بھائی کی جنگ دیکھو گے بڑا ارمان تھا چچا کی جنگ دیکھو گے اٹھو زمینِ کربلا پہ کیوں بیٹھے ہو کہ بابا فوراں ہی حسین نے کہا بیٹا تو نہیں جانتا جتنا جتنا میرا بھائی مجھ سے دور ہوتا جا رہا ہے میری کمر میں درد بڑھتا چلا جا رہا ہے اے میرے لال میری کمر ٹوٹ گئی ہے جنگ کرنے کی امید ختم ہو گئی ہے میرا علمدار کربلا میں مقتل میں آپ سر کٹانے کے لئے جا رہا ہے تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ شیر نے ایک ہی حملے میں دریا کو لے لیا مگر جب واپس پلٹ رہے تھے تو دونوں ہاتھ شہید ہوئے دونوں ہاتھ کلم ہوئے آپ جانتے ہیں جنابِ عباس کی شہادت میں ہر شہادت منصوب ہے ہر خم قید ہے اس لیے کہ آنکھ میں تیر لگا شیر کے کس لیے لگا اس لیے آنکھ میں تیر شیر کے لگا پیوت ہوا اس لیے کہ انہی آنکھوں سے امام حسن کے جنازے میں تیروں کو لگتے ہوئے دیکھا تھا اب باس کی آنکھیں شریع کے غمِ حسن ہو جائے تاریخ کے جملے یہ ہے کہ پیچھے سے شیر کے گرد لگا یہ گرد اس لیے کھایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے بابا کے شر کو شگافتہ ہوتے دیکھا تھا ارے چناکھوں سے علی کے سر کو شگافتے دیکھا ہو اس سر کا سلامت رہنا موکن نہیں ہاتھ اس لیے کٹے کہ جانتے ہیں کہ ہم رتبہ جعفر تیار بڑھنا ہے پھر کربلا سے لے کر شام تک شہزادی زینب کا تین مرتبہ ناکے سے گرنا جبکہ ہاتھ پسے پشت بدے ہوئے ہوگے تاریخ کے جملے یہ کہ شیر نیچے آیا شاعر کہتا ہے کہ ناگا جشن فتح کے باجے بجے ادھر تڑپے زمین پہ گر کے شہنشاہ بہر و بھر دو چار گام بڑھ کے پکارے یہ اہل شہر حضرت کہاں ہیں مر گئے اببا سے نامور ارے نکلی نکیوں بطول کی جائی گزر گیا زینب سے کہہ دو رن میں تیرا بھائی مر گیا زینب سے کہہ دو رن میں تیرا بھائی مر گیا دیکھو تو پیاس بجھ گئی بالی سکینہ کی دیکھو تو خوش کی دور ہوئی شیر خار کی ابباس کے پسر نے یتیمی قبول کی بیٹا یتیم ہو گیا ماں بیوہ ہو گئی ارے سجدے میں ہے یا دل میں کچھ احساس کر گئی زندہ بھی ہے یا بیوہِ ابباس مر گئی اگر محسوس کرو گے تو گھر تک روتے ہوئے جاؤ گے مارا گیا نبی کے بھرے گھر کا آسرا مارا گیا نبی کے بھرے گھر کا آسرا ٹوٹا ہے یہ ضعیف یہ شبیر کا آسا تڑپے گی اب لحظ میں بہت روح فاطمہ بے خوف شمر چھینے گا زینب کی عبردہ کیوں کہ زہرہ کی بیٹیوں کا مددگار مر گیا ارے اب تو علم بڑھا دو علمدار مر گیا تاریخ کے جملے یہ ہے کہ علم خیموں میں آیا جب یہ علم خیموں میں آیا تو سب سے زیادہ جس نے گریہ کیا اسے سکینہ کہتے ہیں زینب نے یہ نہیں پوچھا کہ میرا بھائی کیا ہوا بلکہ ٹوٹی ہوئی کمر کو دیکھ کر پوچھا بھائی یہ کمر کیوں ٹوٹی ہوئی ہے اس لیے کہ کہیں حسین کو عباس کی غیر موجودگی کا زیادہ احساس نہ ہونے پائے عباس کا چھوٹا بیٹا اپنی ماں کے پاس آکے کہتا ہے اممہ جب سے یہ خون بھرا علم خیموں میں آیا ہے سکینہ تلپ تلپ کے رو رہی ہے بلک بلک کے رو رہی ہے آخری بات اور رحمت تمام کر رہا ہوں آخری جملہ ہے سکینہ تلپ تلپ کے رو رہی ہے زوجہ عباس نے کہا بیٹا سکینہ کو یقین ہو گیا کہ اب حسین مارے جائے گے اممہ حسین کیسے مارے جائیں گے کہ بیٹا جب لشکر کا علم دار مر جاتا ہے تو لشکر کے سردار کی باری آتی ہے اب سکینہ جان چکی ہے وہ یتیم ہو جائے گی ہاتھوں کو ننے ننے جوڑ کے کہتا ہے اممہ کیا اگر کوئی اب بھی علم دار بن جائے تو کیا حسین کی جان بچ جائے گی کہ بیٹا یہ کیسے ممکن ہے یہ سنتے سن کر آباز کا چھوٹا بیٹا خیمہ ابباز میں گیا ایک ٹوٹے ہوئے نیزے کو اٹھایا اس پہ روپٹے کو باندھا ماں کے قریب آ کے کہنے لگا اممہ کیا دیکھو میں حسین کا علم دار نہیں لگتا یہ کہہ کے بچہ مختل کی طرف دھوڑا حسین نے جاتے ہوئے بچے کو دیکھا کہا ہے میرے چھوٹے بچے کہا جا رہے ہو اے میرے لاد لے میرے نور نظر کہا بابا کے پاس جا رہے ہیں تاکہ تمہاری حمایت کر سکیں بابا کو رودات سنا سکیں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ رن سے ایک سن سناتا ہوا تیر آیا بچے کی پیشانی پہ لگا بچہ زمین پہ گر گیا حسین دوڑے بچے کو آگوچ میں اٹھا کے کہا اے بھائیہ ابباد یہ میرا دوسرا علم دار سرزمین کربلہ پہ گر چکا بچے کو آگوچ میں اتنیهم بچے کچھ بکرากا جووں پہ کو آگوچ میں یہ مباشر ہے یہ مباشر ہے جووں پہوچ میںdens捕 ہ جنگ میرے مباشر ہے جوانیوں پہوچ میں کرے گیا